ہیلو ویلکم ویوورز اسے سلطان فیاض حسینڈ and you're watching سلطان فیاض official youtube channel منظور پشتین کی بلوچستان کے اندر داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے یا پابندی کیوں لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کل اسلامباد کے اندر زرنوش نصیم کے لیے احتجاج ہوا زرنوش نصیم کون ہے اور احتجاج کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے کلے کے انتہائی اہم ریمارکس دیئے ہیں اور وہ ریمارکس دیئے ہیں جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے اور حکومت کا اور جبری لاپتہ افراد کا کیا تعلق ہے یہ عدالت نے کل بیان کیا ہے تو جناب اس کے اوپر جو ہے ابھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زرنوش نصیم جو کہ باغ کشمیر کا ایک علاقہ ہے وہاں سے لاپتہ ہیں اور تیرہ اگست کو یہ لاپتہ ہوئے اس کے بعد ان کی اف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی دس دن کے بعد ان کی اف آئی آر کاٹی گئی اور کیوں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر اف آئی آر نہیں کاٹی جاتی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ لمبا اس کو لٹکایا جائے پھر جو ہے وہ جب اس کے اندر کوئی ہائر کوٹ عدالت جو ہے اس کے اندر انوارڈ ہوتی ہے تو تب اس کے کہنے کے اوپر جو ہے جا کر اف آئی آر کاٹی جاتی ہیں اور پھر اس کے معاملے کے اوپر تحقیقات شروع کی جاتی ہیں تو جناب بھالا اس کیس کے اندر بھی یہی ہوا اور ان کا ابھی تک کوئی عطا بتا نہیں ہے کہیں گرفتاری نہیں ڈالی گئی نہ اس بارے میں معلوم ہے کہ وہ کہاں غائب ہیں اور کیوں غائب ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ پھر کل ایک احتجاج کیا گیا ہے جس کی اندر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہوئے اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے زنوش نصیم کے بارے میں بتایا ان کا یہ پورا بتایا کہ وہ لاپتہ ہیں اور تیرا گرسے ان کو لاپتہ کیا گیا ہے اور ان کے ایف ای آر نہیں کاٹی گئی اور یہ ساری صورتحال جو ہے انہوں نے وہاں پر واضح کی اور بتایا کہ جناب یہ کس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو جناب یہ معاملہ آپ کو پتا ہے کہ اب تو پورے پاکستان کے اندر پھیل چکا ہے کشمیر کے اندر پھیل چکا ہے ہر کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں ہے جو اس سے محفوظ رہا ہو قیبر پختوم خواہ ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو کشمیر ہو کوئی بھی علاقہ ہو وہاں سے جو بھی اس قسم کی جو بات کی جاتی ہے جب جو بات پسند نہیں کی جاتی تو اس شخص کا انجام اب یہی ہوتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسری جو بات ہے پنجاب کے حوالے سے پنجاب سے دو افراد لا پتہ ہیں عظر مشوانی صاحب کے جو بھائی ہیں پروفیسر صاحبان دونوں جو ہیں وہ لا پتہ ہیں اور ان کے لا پتہ ہوئے تقریباً تین ماہ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اس کے اوپر کل سماعت ہوئی اور وہاں پر جسٹس میاں گولحسن اورنگزیب نے پہلے تو پوچھا بھائی کیا پیشرفت ہے اس کے اندر ایڈیشنل ٹورنی جنرل بھی وہاں پر موجود تھے تو بتایا گیا جی کہ جناب اس کے اندر کوئی پیشرفت تاحال نہیں ہو سکی ہم نے تمام جتنے بھی معاملات تھے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر جی آئی ٹی بھی بنائی گئی ہے سب کچھ ہوا ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ کہاں جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں اور ان کو کس نے اٹھایا ہے اور کیوں اٹھایا ہے اس کے اوپر پھر عدالت نے پوچھا کہ وہ ایک ان کی جو ہے وہ بھی آئی ویڈیو بھی آئی تھی وہ پوری ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو کے اندر ان کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے واہ کیا جا رہا ہے جو داشتگردی ہو رہی ہے ان کی پوری کی پوری وہ ویڈیو موجود ہے اور اس کی اوپر پھر پوچھا گیا تو کہا گیا جی کہ اس کی جو ویڈیو ہے اس کی میرے بہت لوگ ہے تو یہ قابل شناخت نہیں ہے نادرہ نے بھی شناخت سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے کہ جناب ہم شناخت نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ اس کی ویڈیو کی جو کوالٹی ہے وہ بہت لوگ ہے تو لہذا ان لوگوں کی شناخت نہیں ہو پا رہی کہ وہ کون لوگ ہے اس کے بعد دارت نے کہا ہے کہ لگ اس طرح سے رہا ہے کہ جو سارا معاملہ ہے اس کی جو بینی فیشری ہے وہ حکومت ہے چیف ایکزیکٹیو جو ہے پاکستان کا اس کو اس بارے میں علم ہے وزیراعظم کو اس بارے میں علم ہے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ حکومت اس کی بینی فیشری ہے تو اب حکومت جو ہے وہ تو صد کو پتا ہے کہ وہ بینی فیشری ہے ہی ہے ہر معاملے کے اندر حکومت اور جس کو ہم نے ریاست کا نام دیا ہوا ہے یا اسٹیمشمنٹ کا نام دیا ہوا ہے وہ جنابے والا وہ تو ہر معاملے کے اندر بینی فیشری ہیں ہی ہیں اگر وہ بینی فیشری نہیں ہوں گے تو پھر اس قسم کی جو گمشدگیاں ہیں وہ کیوں ہوگی وہ پھر لوگ بھی مل جاتے ہیں وہ پھر سب کچھ ہو جاتا وہ شناکت بھی ہو جاتی جس قسم کی مرضی تشویر ہوتی وہ بندہ چہان بھی جو ہے وہ گمہ ہوتا تو وہ مل جانا تھا لیکن اس معاملے کے اندر کیونکہ حکومت جو ہے وہ لگ رہی ہے بینیفیشری اور یہ میننگ آرادالت کہہ رہی ہے تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ لا پتہ جو لوگ ہیں ان کا ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر یہ جو معاملہ ہے نا اس سے اگر ریاست اور حکومت یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ کرنے سے اس کے خلاف آوازیں نہیں اٹھیں گی اس کے خلاف بات نہیں ہوگی یہ سب کے سب لوگ دب کے رہنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی مرضی سے سب معاملات کو چلائیں گے تو یہ possible نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے آوازیں اٹھتی رہیں گی آپ ایک کو اٹھائیں گے اس کے لیے دس لوگ اور آ جائیں گے آواز اٹھانے کے لیے ان دس کو اٹھائیں گے اس کے لیے سو لوگ اور آ جائیں گے اور آخر کب تک یہ لوگ جو ہیں وہ سوے رہیں گے یہ کب تک جو ہے ان لوگوں کے ضمیر جو ہیں وہ سوتے رہیں گے آخر ایک دن سب قوم نے جاگنا ہے یہ والی نسل نہیں جاگے گی تو اگلی نسل جاگ جائے گی کوئی بھی نسل جاگے گی اور وہ جب نسل جاگے گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوگا نا وہ آپ برداشت نہیں کر سکو وہ پھر آپ جو ہے وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ وہ کیا رہا ہے سسٹم کے ساتھ ہوگا نا یہ مسئلہ جو ہے وہ افراد کے ساتھ نہیں ہے ایک پورا سسٹم ہے جو اپنے بچے پیدا کر کے جاتا ہے اور پھر وہ بچے اس سسٹم کی رکھوالی کرتے ہیں تو جو بھی ہوں گے اس وقت ان کے ساتھ جو ہوگا نا اس کے ذمہ دار پھر یہ لوگ ہوں گے یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا بھٹو صاحب کے دور کے اندر اور تب سے لے کر آج تک جس طرح یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے یہ سب کے سب لوگ ذمہ دار ہوں گے اور سب کے سب جو ہے وہ اس کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے ہم بات کرتے ہیں جی منظور پشتین صاحب کی جو کہ پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ ہیں پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں ان کی بلوچستان کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جنابے والا وہ بلوچستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ گیارہ اکتوبر کو ایک قومی جرگہ پشتون قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے اور یہ پی ٹی ایم کروا رہی ہے جس کے اندر تمام پشتونوں کو جو ہے وہ مدعو کر رہے ہیں اور وہ پلٹیکل لوگوں سے بھی مل رہے ہیں نون پلٹیکل لوگوں سے بھی مل رہے ہیں ہر قسم کے ہر طبقہ سے مل رہے ہیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے مل رہے ہیں تو جناب وہ اسی سلسلے کے اندر اب حکومت بلوچستان بخرا رہی ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد پشتونوں کی بلوچستان کے اندر بھی رہتی ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے اس تعداد کے اوپر بھی بہت سار اخترافات ہیں لیکن کوئی چار ملین کے قریب کچھ چالیس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں تیرہ ملین کی آوادی کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی وہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے کانفلیکٹس ہیں بٹ تیرہ ملین کے قریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بروجستان کی پاپولیشن ہے اور اس کے اندر چار ملین کے قریب جو لوگ ہیں ان کا تعلق پشتون سے ہے پشتون زبان بولنے والے ہیں وہ لوگ ان کا تعلق جو ہے وہ پشتون جو ہے وہ قبائل کے ساتھ ہے جنابے والا اس لیے حکومت ابلوچستان یہ بخلا رہی ہے کہ بھائی جان اگر یہاں پر آگے چالیس لاکھ بندے میں سے انہوں نے کوئی دس لاکھ بندہ بھی موبیلائز کر لیا اور وہ اس قومی جرگے کے اندر چلا گیا اور اس کے اندر کوئی ایسا ڈیسیجن ہو گیا کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا کہ کوئی قومی تحریک چلانی ہے اور وہ تحریک جو ہے وہ جہاں جہاں پشتون رہتے ہیں ہر جگہ چلانی ہے تو اس سے پھر حکومت ابلوچستان کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اس لیے بخلائے ہوئے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نہیں ہم سے سنبھالی جا رہی ہے بلوچ اکجیتی کمیٹی والے نہیں ہم سے سنبھالے جا رہے ہیں یہ بلوچ وائس فار میسنگ پرسنز والے ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں یہ باقی بلوچ لوگ نہیں ہمارے سے سنبھالے جا رہے ہیں جو ایک بلوچ تحریک چلائی جا رہی ہے وہ نہیں ہم سے سنبھالی جا رہی تو یہاں پر ایک اگر پشتون تحریک بھی شروع ہو بھی اور پشتونوں کو بھی منظور پشتین نے موبیلائز کر دیا یہاں پر تو پھر جو ہے وہ صورتحال تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گی تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کا پریشان ہونا بنتا ہے ان کی وہ کھلار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اس قسم کی حرکتیں کر کے آپ زیادہ نفرت پیدا کریں گے یہ اب آپ نے آج پابندی لگا دی اور آج ہی ہم بات کر رہے ہیں اور آج ہی ہر طرف بات ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اگر یہ گیارہ اکتوبر کو یہ گیارہ اکتوبر کو یہ قومی جرگہ ہونے اس قومی جرگے کے اندر اگر اس سے آنے سے پہلے منظور پشتین یہاں پر آتا وزٹ کرتا لوگوں سے ملتا جلتا تو شاید اس طرح سے اس کا مومینٹم نہ بن پاتا جو مومینٹم اب بنے گا کہ آپ اس کو روک رہے ہیں آنے سے تو عوام کہے گی کہ اسے تو آپ روک سکتے ہیں ہمیں روک کے دکھائیں ہم جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے جب یہ غم و غصہ نکلے گا اور پھر آپ ان کو پر لاتھیاں برسائیں گے گولیاں چلائیں گے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں رکیں گے